فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزر کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزر کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا کو کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتا ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزر گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانکہ ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور ارسا کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال ارسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر ارسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چاہنا کہ اٹسا بے ہوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کہ اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پر چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پڑا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا کو کہتا ہے کہ اس لائے کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور اٹسا کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال اٹسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر اٹسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال اٹسا کو کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تم مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا کو کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کہ کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کہ ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ باتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کے پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ باتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر جلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چاہنا کہ ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسا لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال عرصہ وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر عرصہ کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عرصہ تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ عرصہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب عرصہ سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی عرصہ بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب عرصہ کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور عرصہ کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال عرصہ کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسا لگا جس پر عرصہ کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال عرصہ وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر عرصہ کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عرصہ تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ عرصہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب عرصہ سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کہ عرصہ بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب عرصہ کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ باتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کے پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ باتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال عرصہ کو کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر عرصہ کہتا ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عرصہ تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ عرصہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب عرصہ سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی عرصہ بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب عرصہ کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ یہ شرادی کی پارٹی پہ چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پہ چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پہ کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پہ گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پہ نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور اٹسا کو بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال اٹسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسا لگا جس پر اٹسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پہ چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پہ چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پہ کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانکہ اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ باتیں چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پہ گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پہ نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ باتیں چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا کو کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پہ چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پہ چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پہ کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پہ گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پہ نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور اٹسا کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال اٹسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسا لگا جس پر اٹسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر ہتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کہ اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ باتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کے پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ باتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ یہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پر چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پر چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا کو کہتا ہے کہ یہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تم مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور ارسا کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال ارسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر ارسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپسوار میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسا لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا وہ کہتا ہے کہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانکہ ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ باتیں چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ باتیں چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپس آر میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال ارسا کو کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر ارسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر جلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ ارسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب ارسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی ارسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب ارسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ یہ شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ چانہ کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور اٹسا کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیشور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال اٹسا کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر اٹسا کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا وہ کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانکہ اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئے تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا فرق ڈراما کے آنے والے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ دانیال آئیزل کو گفت بیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گفت کیسے لگا جس پر آئیزل کہتی ہے کہ گفت تو اچھا ہے لیکن تم کیوں نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا اب آپ مزید دیکھیں گے کمال اٹسا کو کہتا ہے کہ اس شرادی کی پارٹی پر چلنا ہے چلو ہم چلتے ہیں جس پر اٹسا کہتی ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں جوائن کرتی ہوں وہ کمال سے جھوٹ بول کر دانیال کی پارٹی پر چلی جاتی ہے دانیال اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹسا تم نے میری اس پارٹی کو چارچان لگا دیئے ہیں جب کمال اور آئیزل گھر آتے ہیں تو وہ اٹسا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں دی تم اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارا انتظار پارٹی پر کرتے رہے لیکن تم وہاں نہیں آئی اور اس وقت تم تیار ہو کے بیٹی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی کمال اب اٹسا سے یہ سب باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچانا کی اٹسا بیوش ہو جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے جب اٹسا کو ہوش آئے گی تو کمال کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ دانیال کی پارٹی پر گئی تھی اس لئے وہ شرادی کی پارٹی پر نہیں آئی اور وہ اس پر شک کرنے لگ جائے گا اور آئیزل کو بھی سب کچھ پتا چل جائے گا اور وہ دانیال کو کہے گی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن دانیال کہے گا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا